ایکسرسائز سیون پوائنٹ ون ہم لوگ پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو کوششن نمبر ون ہم نکال لیا تھا دو ہی اس کے کوششن آگے ان کے کافی سارے پارٹس ہیں کوششن نمبر ون ہو گیا تھا ابھی آج ہم پڑھیں گے کوششن نمبر دو تو یہ جو کوششن نمبر دو ہے اس کے میں نے صرف ایون پارٹس یہاں پہ سالو کی ہیں ٹھیک ہے جو اس کے آٹھ پارٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے اس کے آٹھ پارٹس آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں اور یہ انتہائی پوری ایکسرسائز بہت آسان ہے اور تقریبا یہ کوششن کوششن نمبر دو بھی سارا اسی طرح ہے جس طرح کوششن مانتا ٹھیک ہے کوششن میں وہ کہتا ہے سالو ایچ ایکویشن ایکسٹرینیس سولوشن ایکسٹرینیس سولوشن کون سا ہوتا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ بعض اوقات جہاں پہ دو آپ کے پاس سولوشنز آتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کی اریجنل ایکویشن کو جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ٹرو دکھا رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا جو آپ کو سولوشن ہوتا ہے وہ ٹرو نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ جب اس کی ویلیو پڑھ کرتے ہیں اریجنل ایکویشن میں تو یہاں پہ چیزیں سیم نہیں آتی دونوں سائٹوں پہ تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹرینیس سولوشن ٹھیک ہے تو ان کوئسٹنز میں جو میں نے جو پارٹس جہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے سال کی ہیں ان میں ابھی تک کوئی ایکسٹرینیس سولوشن نہیں آیا جو آٹھ پارٹس ہیں وہ آپ لوگ کریں گی تو ہو سکتے ہیں اگر کچھ ہوتا تو پھر دیکھ لینا اس میں مطلب صرف آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ اگر آپ کا جو ایکسٹرینیس سولوشن ہے وہ آپ کی اریجنل ایکویشن کو سیٹسٹائی نہیں کہا رہا دونوں سائٹوں پہ تو آپ بتا دیں گے کہ یہ جو ہے یہ ایکسٹرینیس سولوشن بس اتنی سی بات ہے question number two part two two x minus four third root minus two is equal to zero two x minus four کا third root ہے اور minus two ہے ساتھ اور is equal to zero سب سے پہلے step میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو third root ہے اس کو ہم ایسے بیچے لکھ سکتے ہیں two x minus four کی power one by three لکھ سکتے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح لکھ لینا ہے اور two کو دوسری سائٹ پہ لے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ minus two تھا وہاں پہ plus two ہو جائے پھر اس کے بعد taking cube on both sides دونوں سائٹوں پہ cube لیں گے تو یہاں پہ جب cube لیں گے یہ cube اس one by three سے ملٹیپلائے ہوگا تو پاور اس کی ختم ہو جائے گی two کا cube ہوتا ہے eight two x minus four is equal to eight آ جائے گا ٹھیک ہے تو two x is equal to eight plus four کریں گے کتنا ہوگا twelve ٹھیک ہے تو یہاں سے x کی value آ جائے گی six putting x آپ نے سارے questions میں یہ چیز یہ statements جو میں نے یہاں لکھی ہے اور یہاں لکھی ہے یہ آپ نے لکھنی ہے اگلے questions میں میں نے یہ پوری statements اس طرح سے نہیں لکھی پہلے questions میں لکھی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہیں ٹھیک ہے putting or substituting x is equal to six in original equation ٹھیک ہے original equation میں x کی value six put کریں گے یہاں پہ تو two into six minus four اس کی power one by three minus two is equal to zero تو یہاں دیکھیں twelve بننے گا twelve میں سے four minus کریں گے تو یہ eight بن جائے گا eight کی power one by three minus two is equal to zero تو یہ eight جو ہوتا ہے یہ two کا کیوب ہوتا ہے تو ہم اس کو لکھ رہیں کہ two کی power three whole کی power one by three minus two is equal to zero تو یہ three اس three سے cross ہو جائے گا two minus two رہ جائے گا تو two minus two کتنا ہوتا ہے zero zero is equal to zero ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی ہے جائے گا یہ جائے گا اس ہاں تو ویسے ہی ہاں تو ویسے ہی وہ ایک دوسرے کی equal آ رہے ہیں مطلب جو magnitude ہے جو value ہے وہ بھی equal آ رہی ہے لیکن rule یہ ہے کہ اگر powers same ہو جیسے for example x کی power a is equal to y کی power a تو ہمیں اس کو لکھ سکتے ہیں x is equal to y ٹھیک ہے سمجھ آگی یہاں پہ ہم نے وہ ہی کام کیا چونکہ power same ہے تو ہم نے لکھ دیا minus eight is equal to minus eight اگر غور کہیں اس equation کے دونوں سائٹ پہ same value ہے اس کا مطلب ہے since our solution is correct and solution set is equal to ten ٹھیک ہے eighth part ہے square root x plus 1 over 2 x plus 5 is equal to 2 where x is not equal to minus 5 by 2 taking square on both sides ٹھیک ہے دونوں سائٹ پہ square لیں گے بہت simple ہے یہ square root square سے ختم ہو جائے گا 2 square 4 ہوتا ہے آپ کے پاس آجائے x plus 1 over 2 x plus 5 is equal to 4 یہ تھوڑا missing کا ٹھیک ہے اس x plus 1 کو ادھر نہیں رہنے دیں 2 x plus 5 4 کے ساتھ multiply ہو جائے گا جب multiply کریں گے 4 into 2 8 x plus 4 into 5 20 ٹھیک ہے یہاں سے x کو ادھر لے آئیں 20 کو ادھر لے آئیں تو minus 20 plus 1 ہو گا تو minus 19 رہ جائے گا 7 x is equal to minus 19 x is equal to minus 19 by 7 ٹھیک ہے ھولو نا تو اس کو putting x is equal to minus 19 by 7 in original equation original equation کون سی تھی یہ والی یہاں پہ minus 19 by 7 put کریں سکے root کے اندر LC لیں گے یہاں پہ 7 LC لیں گے تو اوپر minus 19 آ جائے گا plus یہ 1 7 سے multiply ہوگا تو 7 آ جائے گا اسی طرح یہ 2 اندر multiply ہو جائے گا minus 19 سے تو یہ minus 38 بن جائے گا plus اب یہاں پہ بھی LC ہمارا 7 ہے ٹھیک ہے یہ 7 جب 5 سے multiply ہوگا تو یہ 35 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اوپر آپ کے پاس رہ جائے گی value minus 12 by 7 نیچ رہ جائے گی minus 3 by 7 میں نے آپ کو بتایا تھا جب fractions ہوتی ہیں ان کو divide کر no 2 by 7 divided by 3 by 7 ٹھیک ہے تو اس کو کیسے سال کریں گے fraction ہے fractions کے درمیان division ہے اس division رس پروکل لیں گے اور درمیان میں sign کون سا ہوگا good shop تو یہاں پہ وہی کام ہم نہیں کیا ہوگا یہ دیکھو یہ division تھی اس کو multiplication میں convert کیا ہے اور یہ minus 3 by 7 جو تھا یہ minus 7 by 3 بن گیا ٹھیک ہے یہ minus اور یہ minus آپ میں multiply ہو کے ختم ہو جائیں گے یہ 3 اس 12 پہ divide ہوگا 4 ہو جائے گا یہ 7 7 سے class ہو جائے گا سکر root کے اندر لکھا ہو ہے 4 کس کے برابر ہوگا 2 کے برابر ہوگا 2 2 ہے 2 is equal to 2 since our solution is correct therefore our solution set is minus 19 by 7 ٹھیک ہے یہ آپ کی exercise 7 point 1 complete ہوگی ہے میں نے کہا تھا یہ chapter بہت زیادہ آسان ہے اور مزی کی بات یہ کہ یہ جتنا آسان ہے اتنا important بھی ہے اس میں سے questions بھی آتے ہیں انشاءاللہ کل ہم کل سنڈے منڈے کو ہم 7.2 سٹارٹ کریں ٹھیک ہے